بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں امیم نیوز فاقی دار الحکومت اسلام آباد سے میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی ناظرین اس وقت ہم آئی جی پی سٹیشن پر موجود ہیں میٹرو باس سرورس ان بوکس جو سٹاف ہے ٹکٹنگ سٹاف ان کے ٹو فورٹی سیمن جو ملازمین ہیں ان کو برطرف کیا جا رہا ہے تیس مئی کے تک جو لیٹر ہیں ان کے گھروں میں پہنچ چکے ہیں تیس مئی کو یہ ٹرمینٹ ہو جائیں گے ان لوگوں کی تین ماہ کی جو سیلریز ہیں وہ ابھی تک ادا نہیں کی گئی اور لیٹلال سے کم کیا جا رہا ہے رمضان المبارک کے دوران اور عید پر بھی ان کو سیلریز نہیں دی گئیں اسی طرح ان کے جو الانسز ہیں دوہزار پندرہ میں یہ لوگ بھرتی ہوئے تھے اور ای او بی آئی الانسز جو ہیں وہ بھی ان کو ابھی تک نہیں دیے جا رہے جبکہ ان کو آئے روز نیا ایک لولی پاپ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو سیلریز جو ہے وہ اگلے منت ملیں گی اگلے منت ملیں گی تو یہاں پر یہ تمام لوگ جو ہیں ان باکس سٹاف جو ہے ٹکٹنگ سٹاف جو کام کرتا ہے یہ صبح چاہے گرمی ہو سردی ہو یا دوپ ہو چھاؤں ہو یہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچتے ہیں اور اپنی شفٹ کو مکمل کر کے پھر جاتے ہیں اس دوران ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مختلف شہروں سے آئے ہوئے یہ پردیشی ملازمین ہیں ان کے گھر جو ہے وہ قرائے پہ ہیں اسی طرح یہاں پر جو فیملیز رہ رہی ہیں ان کے یورٹیلٹی بلز بچوں کے خراجات اور دیگر جو لوازمات ہیں وہ اسی تنخواہ سے پورے ہوتے ہیں میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا کہ ابھی یہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آج میٹرو بس سروس جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور احتجاجن بند کیا گیا ہے یہ اقدام جو ہے یہ مجبور ہو کر انہوں نے اٹھایا ہے کہ ان کی جو سیلریز ہیں ان کو وہ ملنی چاہیے اگر سیلریز نہیں ملتی تو یہ احتجاج اسی طرح جاری رہے گا ابھی تھوڑی در پہلے جو ہے وہ اسسسٹنٹ کمیشنر یہاں پر آئے تھے اور ان کو ایک نئی کہانی سنا کر چلے گئے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے ازرائی نے کہا کہ ایک ماہ کی تنخواہ آپ لے لیں اور باقی دو ماہ کی کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب ملتی ہے اور یا نہیں ملتی تو تیس تاریخ کو یہ تقریباً دو سو سنتالیس ملازمین جو ہیں یہ بے روزگار ہو جائیں گے دو سو سنتالیس ملازمین کا مطلب ہے کہ دو سو سنتالیس خاندان جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے اور جبکہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ سامنے آنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ شاید انہوں نے آ کے کچھ بولا یا کچھ کہا تو ان کے لیے مزید کسی قسم کی کوئی پرابلمز نہ کریئٹ ہو جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام ملازمین اس وقت سراپہ احتجاج ہیں اپنی ویج کے لیے اس ویج کے لیے جس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی اور ابھی تک ان کو وہ ویج نہیں مل رہی اور تین ماہ کی یہ ویج ہے اور اس کے ساتھ ان کے او بی آئی الانسز ہیں دوبارہ ایک دفعہ میرا کیمرا دکھائے گا کہ جو سٹاف ہے اور اس وقت جو ملازمین ہیں وہ یہاں پر سراپہ احتجاج ہیں صرف اور صرف اپنے حق کے لیے اور وہ جائز حق جو انہوں نے دن رات اپنا خون پسینہ بھا کر محنت کر کے جو ان کی سیلریز بنتی تھی وہ ابھی تک ان کو نہیں ملی تین ماہ سے جو سیلریز نہ ملنے کا مقصد ہے کہ مکمل طور پر یہ فیملیز ٹرک ہو گئی ہیں جن میں ان کے روز مرہ کے اخراجات ہیں کھانا پینا ہے یوٹیلٹی بلز ہیں آنے جانے کا ہے اور رمضان المبارک میں بھی ان کو بہت ساری مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے یہاں پہ جو اس وقت دو سو سنتالیس ملازمین ہیں یہ سراپہ احتجاج ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہے کہ باقی تمام میٹرو کا سٹاف جو ہے اس کو وقت پر تنخواہ مل رہی ہیں لیکن ان باکس ٹکنگ سٹاف جو ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے اور یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے نوجوان یہاں پہ کھڑے ہیں میں کوشش کروں گا اگر ان میں سے کوئی بات کرتا ہے اس حوالے سے تو میں اس سے بات کروں گا کیا کہیں گے بھئی آپ کب سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں تنخواہیں تقریبا ہمارے پونے تین ماہ ہو گئے ہیں تین تیسرا ماہ مکمل ہونے کوئے لیکن ہمیں عید سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تنخواہ ایک آ جائے گی پانچ تاریخ ملی تھی لیکن کوئی نہیں پھر انہوں نے کہا جی ہمارا سیو بیمار ہو گیا ہے یہ لالی پاپ دے کے ہماری انہوں نے عید خراب کی ہے اور عید کے بعد بھی ہمیں انیس اکیس پھر تئیس اور تئیس بھی گزر چکی ہے اب بھی ہمیں کہتے ہیں جی ایک تنخواہ لیں آج اور اگلی جو ہے وہ بھی ابھی ہمیں کنفرم ڈیٹ نہیں دے رہے کہ کون سی ہے تو اکاتیس طریقہ ہمارا کنٹرک بھی ان سے ختم ہو رہا ہے تو تقریبا جو ڈائیسو ملازمین ہیں ہم یہ کنٹرک کے ساتھ ان کی ملازمت بھی ختم ہو جائے گی اور اسے اس میں ہمارے بہت سی جو گریجویٹی فنڈ ہے وہ بھی رہتا ہے اور رمضان کے واجبات ہیں وہ بھی رہتے ہیں تو اس پہ بھی یہ ہمارے ساتھ کوئی کریارٹی بات نہیں کر رہے تو یہ کہتے ہیں جی ہمارا چھ ماہ کا مزید ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے سیریز کے والے سے بھی ان کی کوئی واضح بات نہیں آ رہی تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو مزید ہم جو ہے آگے ایکسٹینڈ کر دیں گے تو اس کے بارے میں ابھی فیلہ کوئی ایسی صاحب آئے ہیں وہ میٹنگ کرنے کے لیے دس بندوں کو یہاں سے لے کے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک تنخواہ تو آج آپ کے آئے گی مزید کے لیے ہم آپ کی جو احل افسران ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو مزید کوئی آپ کو آگے ڈیڑھ دیں گے دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے چھ ماہ کا جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے ہیں بس یہ زبانی کلامی بات ہے ابھی وہ بھی ہماری نظر میں صرف یہ ہے کہ یہ اپنے دن پورے کرنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں جبکہ جو ان باکس کے علا افسران ہیں وائز وغیرہ انہوں نے ہمیں عید کے بعد دس دن کا ٹائم انہوں نے دیا تھا اور کل بھی رات گئے تک یہ ہمارے اسی چکر میں رہے ہیں کہ یہ سٹرائک کینسل ہو جائے لیکن ہم آخر کار مجبور ہو چکے ہیں ہمارے گھر میں بالکل چولے بند پڑ چکے ہیں ہماری دیں کس طرح گزری ہیں یہ ہمیں پتا ہے یہ ان کی تنخواہیں آ جاتی ہیں ٹائم سے لیکن ہمیں یہ صرف یہ کہتے ہیں یہ پی ای ای میں نے جو ہے وہ فان منظور نہیں کیا ابھی آیا ہے اس لیے لیٹ ہو گئے ہیں تو ابھی تک اس کے بارے میں کلیر بات کچھ بھی نہیں ہے یہ ابھی ہماری جو ٹیم گئی ہوئی ہے واپس آئے گی تو پھر پتا چلے گا کیا ہوگا اچھا دوزار پندرہ میں آپ لوگ بڑھتی ہوئے تھے تو اس میں ای او بی آئی کے تو پیسے آپ کے کٹتے رہے ہیں لیکن اس کی ابھی تک کوئی واجبات گریجٹی کوئی کسی صورت میں واپسی ہوئی ہے نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی جو ملازمین ابھی تک ٹرمنیٹ ہو گئے ہیں یا ریزائن کر کے دیچ جا چکے ہیں تو ان کے بھی رہتے ہیں وہ بھی ان سے بار بار دفتر کے چکر لگاتے رہتے ہیں ابھی جن ملازمین کو انہوں نے فارق کرنا ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کلیر کوئی بات بتائیں اگر ہمیں فارق کرنا ہے تو کم سے کم ہمیں تنخواہ ہیں جو ہماری بکایا جات ہیں یا گریجویٹی فانس بغیرہ ہیں وہ کلیر کر کے پھر آپ ہمیں بے شک نکال دیں لیکن یہ کوئی بات واضح نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے واجبات دینے اس لیے یہ ہمیں صرف ایک لالی پاپ دے رہے ہیں کہ چھے مہی نیکہ ایکسٹینڈ ہو گیا یہ ہو گیا ہماری اعلی افسران سے اور حکومت سے گزارش ہے کہ برائیم یہ بتائیں تنخواہیں نہیں ملی اور رمضان کا مبارک مہینہ تھا کس طرح کس طرح گزارہ آپ نے یقیناً مشکلات میں گزارہ ہوگا بہت مشکل سے گزارہ ہے ہم نے ہماری عید بس فیکی گزری ہے نہ کسی نے کوئی کپڑے لیے ہیں بس دوروں کے اندر بیڑھ کر عید گزاری ہے تو رمضان کا مہینہ یہ بھی اس ٹیم بھی یہ کہتے رہے ہیں لیکن عید سے پہلے انہوں نے جب یہ لاک ڈاؤن لگا ہے انہوں نے اسے پہلے کہا جی ہمارے سیو صاحب بیمار ہیں آپ کی سرری آ جائے جائے گی کل آ جائے گی پھر جب انڈ ہونے لگا ہے تو انہوں نے پھر ہمیں وہ کہا دیا جی آپ نہیں آسکتی یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا اید ہماری فیکی گزری ہے اب ہم مزید امید کرتے ہیں کوئی حکومت سے کہ کوئی ان کے خلاف ایکشن لے گی جی ناظرین جیسا کہ آپ اس وقت یہ تمام مناظر برائی راست دیکھ رہے ہیں جو ان باکس ٹکٹنگ سٹاف ہے ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں اس وقت اور تین ماہ کی سیلریز نہ ملنا یقینا ایک بہت بڑا قرب ہے عذیت ہے فیملیز جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں ہیں آپ نے سنا یہاں پر ملازمین کس قدر آپ نے دکھڑے سنا رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کی جو واجبات ہیں فوری طور پر ادا کرے انہوں نے علا حکام سے یہ اپیل کی ہے کہ یہاں تو پھر اس ڈپارٹمنٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے یہاں دوسرے میٹرو سٹاف کی طرح ان کی تنخواہیں بھی جو ہے وہ ٹائم پر آئے اور ان کو ریگولائز کیا جائے اور ان کے لیے یہ مسائل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائیں تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا خطہ اسلامباد فاقیدارالکومت سے تو اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیو سے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ